اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے ایک مزیدار سی ڈرنک کی ریسپی یہ وہ ڈرنک ہے جو کہ ریفریشنگ بھی ہے ہیلدھی بھی ہے اور ذائقے میں بھی یہ بہت لا جواب ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارج ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اس ڈرنک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں چار گلاس پانی لیا ہے پانی کو بوائل ہونے تک پکانا ہے جیسے ہی پانی بوائل ہوگا اس میں آدھا کپ ساگو دانہ وہ شامل کرنا ہے اب میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جب تک کہ یہ جو ساگو دانہ کی دانی ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے یہ اس کو پکتے ہوئے سولہ ستارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ کس طرح سے اس کے جو پرلز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ فلیم کو بند کرنا ہے اور اس کو چھاند لینا ہے چھاندنے کے بعد اس کے اوپر فوراں سے ایک تھنڈا پانی ڈال دینا ہے تاکہ اس کی جو ککنگ کا پروسیس ہے وہ رک جائے اس کو چھاند لیا ہے اب اس کو رکھا سائٹ پر اگلا سٹپ جو ہے وہ جیلی تھیار کرنے کا ہے پین میں ایک کپ پانی لیا ہے اب اس میں ڈالنا ہے جیلی کا پاوڈر سٹرابری جیلی کا میں استعمال کر رہی ہوں اب اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ جیلی کی جو پارٹیکلز ہیں وہ سارے اس میں ڈیزول نہ ہو جائیں فلیم میڈیم ہے جیسے ہی پوری جیلی جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے گی اس کو چولے سے نیچے اتارنا ہے اور کسی بھی برطن میں ڈال کی رکھیں تاکہ جیلی جو ہے وہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو فریچ میں رکھنا ہے وہ جیلی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو کیوبز میں کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اچھا جیلی جو ہے وہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے اس کا جو پیکٹ ہے اس کے اوپر ساری انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے خاص طور پر جو پانی کی میجرمنٹ ہوتی ہے اس کا خاص دھیان رکھا کریں تب ہی آپ کی جیلی جو ہے وہ اتنی سموتھ بن کر تیار ہوگی تو بس یہ جیلی تیار ہے اب اس کو رکھا سائٹ پر تو بس ہی اگلا سٹیپ جو ہے اس میں باؤل میں لیا ہے ایک لیٹر دودھ دودھ جو ہے یہ میں ٹیٹرا پیک کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو فریش ملک بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ٹیٹرا پیک جو ملک ہوتا ہے یہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کا یوز کیا ہے اب یہاں پہ اس میں شامل کیا ہے دو ٹیبل سپون چینی اور چار ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے رو اپسا اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چینی بھی اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے یہ اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ جو ساگو دانہ کی جو پرلز ہیں وہ اس میں شامل کر لیے ہیں اب اس کو یہاں پہ رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اور مزید گاڑھا بھی ہو جائے یہ ایک گھنٹے کے بعد اس کو فریج سے باہر نکالا یہ آپ کے سامنے جو ساگو دانہ کی پرلز ہیں یہ بھی تھوڑے زیادہ موٹے ہو گئے ہیں اور دودھ بھی ہمارا گاڑھا ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے جو جیلی تیار کر کے رکھی ہے وہ اس میں شامل کرنی ہے دو ٹیبل سپون باریک سا چاپ کیا ہوا پیستہ ڈرائنرز میں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ ڈال دیں تو بس ہی ہے ہمارا مزیدار سا جو ڈرنک ہے وہ تیار ہے بہت مزید کا یہ لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو جیلی ہے اور جو ساگو دانہ ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی بہت تھنڈی ہے اور گرمیوں کے لیے تو یہ پرفیکٹ ہے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا یہ ڈرنک جو ہے وہ کس طرح کا بنا ہے میڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو موسیقی موسیقی